وہ کچھن میں دوسری سلیپ کے سامنے کھڑی کٹنگ باڈ پر سلات کے لیے کھیرے ٹماٹر وغیرہ کٹ رہی تھی اس سے کچھ فاصلے پر ارشمہ اس کی جانب پیٹ کیے ایک طرف کھانا رکھے دوسری جانب عریش کے لیے چائے بنا رہی تھی ارشیا نے بہت پیار سے سلات دش میں سجانی شروع کی اسی دوران بدر کچھن میں چلایا مہرون جیکٹ کے بازو کونیوں تک پیچھے گئے اسے سلیپ پر جھوکے دیکھ کر وہ آنکھیں سکیرتہ اس کے پاس آیا والیکم سلام ارشیا نے سر اٹھا کر دیکھا نیوی بلو سویٹر اور سویت پینٹ میں اپنے تیکھیں نقوش اور دودھیا رنگت سمیت وہ ڈیشنگ لگ رہا تھا بال لوٹین سے ہٹ کر پیشانی پر لاپروان داز میں بکھرے تھے اس کی سر میں یہ آنکھوں میں ایک پل کو نیلی بلی سی تیکھی آنکھیں گارتی وہ اس سلام کا جواب دیکھ کر واپس مصروف ہو گئی جو اس نے کیا ہی نہیں تھا تو محترمہ آج ہم پر بوجھ بننے والی ہیں اس وقت اسے اپنے گھر میں صلاح بناتا دیکھ کر وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ محترمہ جنگ لی بلی یہاں پڑاؤ ڈالنے والی ہے ارشمانی سے گور کر دیکھا بری بات ہے بدر وہ کندے اچھکا گیا ہاتھ بڑھا کر اس لیسے دش سے کھیرے کا ٹکڑا لینا چاہا جب ارشیہ نے اس کے ہاتھ پر زور سے ہاتھ مارا وہ الگ بات ہے اس کے مضبوط ہاتھ کو کچھ نہ ہوا الٹا اس کا نرم و نازک ہاتھ سرخ ہو گیا تھا اپنا ہاتھ اور شکل لے کر نکل جاؤ یہاں سے ورنہ میں کسی کا بھی لحاظ نہیں کروں گی اس کے دانت کچکچا کر کہنے پر بدر نے بایا آئی بروچ کا کر اسے دیکھا اس کے گھر میں کھڑی وہ اسی کو دمکی دے رہی تھی انٹرسٹنگ سائیڈ سمائل دیکھ کر اس نے ارشیہ کا ہاتھ پکڑ کر ہٹایا اور دوسرے ہاتھ سے کھیرے کا ٹکڑا پکڑ کر موں میں ڈال لیا ڈش ہیری تھی جس سے اس میں بنائی ترتیب حراب ہو گئی تھی ارشیہ کا پارا چڑھا اتنی محنت اور پیار سے وہ ڈش سجا رہی تھی مگر اس منحوس بلے نے سب کبارا کر دیا تھا اس نے سر گھما کر ارشما کی جانت دیکھا جو ان کی طرف متوجہ نہیں تھی اس نے ہنہان نظروں سے بدر کو دیکھا جو دونوں ہاتھ پاکٹس میں ڈالے ایک سٹائل سے کھڑا تھا ابھی اس ہیرو کو زیرو بنا دی دانت کچکچا کر سوچ تھی سلیپ پر آگے کی طرف جھگی اس سے پہلے وہ کچھ سمجھتا ارشیہ نے دونوں ہاتھوں میں اس کے بال دپوچ تھی بدر کا چہرہ سرخ پڑا اس کے ہاتھوں کو گریفت میں لیتے اس نے دھور چٹکا وہ چاہتا تو اس چڑیل کے بالوں کا بھی وہ ہی حشر کرتا جو اس کے بالوں کا ہوا تھا لیکن پھر گھر والوں کی سلامتی کی گرانٹی کون دیتا اس نے جبر سکتی سے وینچ کر دشک کو سلیپ پر اُلٹا کر دیا یہ کیا ہو رہا ہے ارشما کی آواز پر دونوں کو بریک لگا بچے ہو تم دونوں چلو جاؤ باہی مجھے سکون سے کام کرنے دو تم دونوں کو دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے کہ کامیاب بزنس چلا رہے ہو اس کی اچھی ہاں سے جڑپ پر وہ دونوں ایک دوسرے کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے کچن سے باہر جانے کے لیے دروازے کی طرف کے ارشیا اسے دکھا دے کر ہوت پہلے باہر نکلی نظر نہیں آ رہا اندے ہو بدر بھی اس کے پیچھے باہر نکلا تھا تمہیں آ گیا نہ نظر تم تو نہیں اندی عورت ان کی آوازیں دور ہوتی جا رہی تھی تم ہوگے منحوس عورت کچکچا کر کہا گیا تم ہو ہی جاہل گدی دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے لیکن یہ دونوں نہ بدلے بڑھ بڑھا کر وہ سلاپ صاف کرنے لگی کمرے کی لائٹ آف کر کے وہ سونے کی تیاری کر رہی تھی جب دروازہ نوک ہوا اس نے چہرہ گھما کر ارش کو دیکھا جو بیٹ پر نیم دراز موبائل پر مصروف تھا گہری سانس لے کر وہ اٹھی نائٹ ٹریس میں ملبوس وہ چلتی دروازے تک آئی دروازہ کھلنے پر ارشیہ کو سامنے پا کر وہ حیران ہوئی کیا ہوا آپی سب ٹھیک ہے ارشیہ نے ایک نظر کمرے میں دیکھا ہاں سب سیٹ ہے تم جلدی سے تیار ہو جاؤ ہم گولگپے کھانے جا رہی ہیں وہ مزے سے آنکھیں میچ کر بولی گولگپو کا نام سن کر ایرہ کے موں میں پانی آ گیا وہ فٹ سے جانے کو تیار ہو گئی کون کون جا رہا گئی وہ ہلکی آواز میں پر جوش سے پوچھنے لگی بدر میں تم اور ارش وہ مزے سے بولی کتنا مزہ آیا تھا محبیر انکل سے سفارش کروا کر بدر کو زبردستی رازی کرنے پر ساتھ ہی اس نے ارش کو بلایا ارش ہم گولگپے کھانے جا رہی ہیں ایرہ بھی جائے گی ہم تو خود بھی چلے جاتے لیکن پوپو جان نے کہا ہے کہ تم بھی ساتھ جاؤ اور تمہیں پیغام دیا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھ سے مل جاؤ دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی وہ لاپروہ انداز پر بولی ارش کے ماتے پر بل پڑے مو کے زاویے بکارتا وہ اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا ارشہ نے ایک طرف ہو کر اسے راستہ دیا تھا پھر وہ ایرہ کی جانب بدوجہ ہوئی جلدی سے تیار ہو جاؤ میں بھی ریڈی ہو کر آتی ہوں جٹ سے کہہ کر وہ باگنے کے انداز میں چلی گئی وہ لب کارتی کبر تک آئی اس نے بلیک شارٹ شرٹ اور کھلا سا ٹروزر نکالا بلکل سادھا سور تھا مطمن ہوتی وہ جلدی سے چینج کر کے آئی بلیک ہی پوری آستینوں کا سویٹر پہن کر اس نے جوڑا کھول کر بالوں کو سلجایا بورے سلکی بال اس نے کمر پر کھلے چھوڑ دیئے جو گھٹنوں تک آ رہی تھی آئینے میں اس کی نگاہ ارش پر پڑی جو گندے گندے مو بناتا آنڈی دفان بنا آیا اور کپڑے لے کر واشروم میں گس گیا نیلی آنکھیں گھما کر گہری سانس دیتی وہ پیرو میں کینرس شوز پہن کر وہی سٹول پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگی کچھ تیر بعد ہی وہ فریش سا باہر نکلا اتفاق سے اس نے بھی سیاہ جینس شرٹ پہنی تھی دلے میں پینڈٹ ڈال کر رکھا تھا آئی برو کو تیرچھا کٹ تنا ہوا تھا بال خوشک کر کے وہ سپاٹ نظروں سے سے دیکھنے لگا اس کی نظروں پر وہ پزل ہوتی ہاں ہاں انگلیاں مسلنے لگی دوبٹہ اڑو جیسی بھی ہو میری بیوی ہو اس لیے میں نہیں چاہتا تم اس طرح کسی کے بھی سامنے جاؤ اپنا پسندیدہ پرفیوم اٹھا کر خود پر سپری کرتا وہ مددم لہچے میں بولا وہ پرزیسیب تھا اپنی چیزوں کے معاملے میں وہ تو پھر بیوی تھی اس کی اس کے نام سے منصوب وہ مانتا یا نہ مانتا اس کا دلی سے قبول کرنے لگا تھا رفتہ رفتہ اور جو تبدیلی رفتہ رفتہ جگہ بناتی ہے وہ بلا شبہ دیر پا ہوتی ہے ایرہ نے ہموشی سے اس کی چوڑی پشت کو دیکھا آہستہ سے چلتی ہوئے اس کے برابر آ کھڑی ہوئی عریش نے سر جھکا کر اسے دیکھا جو اس کے آگے سے بازو لے جاتی ڈریسنگ ٹیبل سے اپنا دوبٹہ اٹھا رہی تھی جھکنے کے بعد اس کے بورے ریشمی بار بازو پر بھگھر گئے تھے آپ نہ بھی کہتے میں تب بھی دوبٹہ اٹھتی میں بے ہیا نہیں ہوں بولتے ہوئے نینی آنکھوں کے کانچ دندلائی تھی عریش نے ہموش گہری نظروں سے سے دیکھا گہری بوری آنکھوں میں بھی چینی کی نمائی ہوئی تھی تمہارے بال انہیں باندھو نظریں چھرا کر وہ جھک کر پیروں کو سیاہ جوگرز میں مقید کرنے لگا اس کا نازک وجود اسے مائل کر رہا تھا اپنی اور گنیری ریشمی ظلفوں پر کسی اور کی نظر پڑھنے کا حیالی اسے اندر ہی اندر بے چین کر رہا تھا عیرہ اثبت میں سر ہلا کر بیک سے ربر بینڈ نکالنے لگی بالوں کی درمیان کی مانگ نکال کر پیچھے لے جاتے اس نے ربر بینڈ میں باندھ لیا بورے بال سنہری اپشار کی مانت سیدھ میں گھتے اور بھی دلکش لگنے لگے تھے اب ٹھیک ہے سیاہ دوبٹہ سینے پر پھلائے بالوں کو سنیکے سے باندھے میک اپ سے پاک معصوم چہرہ لیے وہ سیدھا اسے دل میں اترتی محسوس ہوئی اپنے احساسات پر وہ جنجلا کر اٹھا ٹھیک ہے مختصر بے تاثر لہجے میں کہتا وہ باہر چلا گیا ہلکی مسکان چہرے پر سجاتی وہ بھی اس کی پیوری میں اس کے پیچھے بڑی کبھی سوچا نہ تھا کہ آپ میری زندگی میں اس حیثیت سے شامل ہوں گے لیکن اب مجھے ماننے میں کوئی آن نہیں کہ دل کو آپ کی مجود کی اچھی لگنے لگی ہے بس یہی روک دو روکو بھی اس نے ڈرائیونگ سید پر بیٹھے بدر کے ہاتھ پر ہاتھ مارا جو اس کی بات پر کان نہیں در رہا تھا اس جگہ سے کھانے ہیں دماغ سٹھے تمہارا کسی اچھے سے ہوتل سے کھا لینا گاڑی ایک طرف روکتا وہ جگہ کا جائزہ لیتا کردے تیوروں سے بولا ڈابے پر کھانے کا جو مزہ ہے وہ تم جیسا ممی ڈیڈی انسان کیا سمجھے نہوہت سے کہتی وہ پیچھے مورتی ایرہ سے بولی بتاؤ سہی کہہ رہی ہوں نا میں ایرہ سٹھ پٹا گئی اس نے ایک نظر ساتھ بیٹھے ہریش پر ڈالی جو لاپروازہ ونڈو سکین سے باہر دیکھ رہا تھا جی بدر بھائی یہاں زیادہ مزہ آتا ہے یہی سکھاتے ہیں نا پلیز وہ نرمی سے بولی تو بدر کو ماننی ہی بنی اوکے فائن سر ہلا کر وہ سیٹ بیلٹ نکالتا گاڑی سے نکلا اس کے ساتھ ہی وہ تینوں بھی باہر نکلائے اریش نے پہلے ہی تفصیلی جائزہ لے لیا تھا چند اکہ دکہ لڑکے تھے باقی لڑکیاں ہی تھی وہاں سو وہ مطمئن تھا ایرہ کا ہاتھ پکڑتی وہ آگے بڑھا اس کے ہاتھ پکڑنے پر ارشیاں نے دانت نکالتی بدر کو دیکھا ہاو کیوٹ نا وہ مسکراخر دباتا کندے اچھکا گیا بوری جیکٹ کی زپ گردن تک بند کیے سفید پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالتا وہ بھی آگے بڑھا تو ارشیاں بھی جلدی سے اس کے ساتھ چلنے لگی وہ اس وقت بیبی پنگ نرم سٹاف کے ڈراؤزر شرٹ پر لونگ کوڈ اور براؤن ہائی ہیلز کے شوز پہنے ہوئے تھے وہاں لکڑی کے چھوٹے گول میز سمین میں نسب کیے گئے تھے جن کے گرد دو چکور لکڑی کے سٹول رکھے تھے ارش نے رکھ کر بدر ارشیاں کو دیکھا جو ان کے قریب دوسری میز پر جگہ سبھال رہی تھے سر جٹکتا وہ ایرا کا ہاتھ چھوڑ کر سٹول پر بیٹھ گیا وہ سمجھتا تھا ان دونوں کو وہ سپیس دے رہے تھے ایرا نے بھی اس کی پیوری کی اس کے سامنے ہموشی سے بیٹھی وہ اپنے ہاتھ کو تک رہی تھی جو کچھ دیر پہلے اس کے مضبوط ہاتھ کی گریفت میں تھا تمہیں میرا ہاتھ تھامنا بورا لگا تاروں بڑے اسمان کو دیکھتا وہ سینے پر بازو لپیٹ گیا اسمان سے تھنڈی چاندنی ان پر گرتی جیسے ان کے دنوں کو روشن کرنے لگی تھی اس کی نظروں کے ارتکاز پر وہ بیسر اٹھا کر اسمان کو تکنے لگی یوں لگتا تھا سیاہ گور اسمان نے جل ملاتے تاروں کی چادر اور اکھی ہو نہیں تو برا نہیں لگا ڈیلی پڑتی پونی سے نکلتے بالوں کو نزاکت سے پیچھے کرتی وہ مدم لہچے میں بولی بریق نرم آواز ہلکی ہلکی ہوا میں جیسے جذب ہونے لگی ڈیلی آنکھوں نے رخ بدلا اب وہ اس کے چہرے پر آکا ٹکی تھی بے حد ہوبرو تھا وہ کسی بھی تصوراتی شہزادے سے زیادہ وجیہ دلکش آئی پرو پر لگا ترچھا کٹ عجیب سے انداز میں کھیچتا تھا اپنی اور عرشت نے بھی نظر آسمان سے پھیر کر اس پر جمعائی تھی رات کی رانی جیسے ناراض ہوئی تھی اس کے یوں نظریں پھیرنے پر میں نہیں چاہتا کہ کوئی ہمارے رشتے پر بات کرے ہم ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح رہتے ہیں یہ ہم دو دلوں میں محفوظ رہنا چاہیے پتہ ہے بہترین ہمسفر وہ ہوتے ہیں جو اپنے دل اور دوسرے کی عزت کی حفاظت کرتے ہیں مدم لہچے میں کہتا وہ اسے مبوہت کر گیا الفاظ اٹھلائی تھی اس حبصورت انداز پر لفظ موتی بن جاتے ہیں جب ان کا حق ادا کر دیا جاتا ہے سنہرے موتی اپنے دل اور دوسروں کی عزت کی حفاظت کیسے اس کی آنکھوں میں دیکھتی مدم لہچے میں پولی تھی اس کے دل نے چپکے سے ہوائش کی تھی کہ وہ ساری عمر یوں ہی اس کے سامنے بیٹھا دیمے لہچے میں بولتا رہے اور وہ اسے سنتی رہے یوں ہی ہموشی سے تاروں برے آسمان کے نیچے کسی ایسی ہی جگہ پر وہ میز پر دونوں بازو رکھتا آگے ہو کر بیٹھا گہری بوری آنکھوں میں نرمی سی تھی جانے یہ وقت کا اثر تھا رات کے اس پہر بنتے فسوہیز لمحات کا یا دل کی بدلتی کیفیت کا ہم اپنے دل کی حفاظت کسی اور کے حیال سے اسے دل میں بسانے سے نایاب ہے وہ دل جن میں وفا دھڑکتی ہے وہ دونوں جیسے وقت اور جگہ کا ہوش بلائے ایک دوسرے میں گم دے اور دوسرے کی عزت اوروں کے سامنے اپنے ہم سفر کی عزت خود بنائی جاتی ہے اپنے عمل اور کہے الفاظ سے دکھانا پڑتا ہے کہ وہ آپ کے لئے خاص ہے اور آپ سے قریب بھی ایرہ نے آہستگی سے سر ہلایا میرا گلگپوں کی پلیٹ ان کے سامنے رکھ کر گیا تو لمحوں کا فضو پانچ پانچ ہوا تھا وہ چوم کر سیدھی ہوئی گلگپے دیکھ کر اس کے موہ میں پانی بر آیا اس نے عرشیہ کو دیکھا جو مسکرا کر اس سے دیکھتی گلگپا موہ میں ڈال چکی تھی ایرہ نے گلگپا ہاتھ میں لیا اور کھٹے پانی میں بھر کر موہ میں ڈال لیا تیز میرچ اور کھٹا ذائقہ موہ میں گلتے ہی وہ آنکھیں میچ گئی سی سی کرتی وہ آدھی پلیٹ ہالی کر گئی تب اسے احساس ہوا وہ اکیلی کھا رہی تھی آپ بھی کھائیں نا بہت مزے کے ہیں ادھ کھلی آنکھوں سے سے دیکھتے اس نے ایک گلگپا اٹھا کر اس کے موہ کے سامنے کیا میں نہیں کھاتا تم کھاؤ بے تاثر چہرے سے کہتا وہ پہلے والا عرش بن چکا تھا ایرہ کا چہرہ بجھ گیا اس نے کن اکھیوں سے دیکھا تو وہ دونوں انہیں 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 کو دیکھ رہے تھے احساس شرمندگی سے اس کی نینی آنکھوں میں نمی چمکی اس کی ایک ایک حرکت غور سے دیکھتا عرش چونکا تھا اس کی نظروں کا ارتکاز اور آنکھوں کی نمی دیکھتا وہ لب بیچ گیا گہری سانس ہوا کے سپورد گرتے اس نے میز پر دھرا اس کا نرم سا ہاتھ تھام کر سر جکاتے گلگپا موہ میں ڈال لیا اس کی آنکھیں سرخ ہوئی تھی تیز مسالے پر ہلکا سا کھانستا وہ پیچھے ہٹ گیا ایرہ کی آنکھیں چمکی وہ مسکراتی نظروں سے سے دیکھتی ایک اپنے موں میں ڈالتی جبکہ دوسرا عرشت کے موں میں اور حیرت کی بات یہ کہ وہ اپنے میزاج کے برحلاف چپ چاپ کھاتا جا رہا تھا کھڑکیاں بجنے کی آواز پر وہ قسمت آئی تھی کروٹ بدل کر وہ پھر سے گہری نیت میں چلی گئے باہر چلتی توفانی ہوا کسی اور توفان کی آمد سے اگاہی بخش رہی تھی ہموش کمرے میں ہلکی سی بتی چل رہی تھی جس میں مشکل سے ہاتھ کو ہاتھ سجائی دیتا تھا وہ اپنے کشیدہ بیٹ پر کمپورٹر اورے سمٹ کر سو رہی تھی باہر سے آتی تھنڈی ہوا کے باس اسے ہلکی ہلکی تھن محسوس ہونے لگی تھی سیاریش بھی بال تکیے پر بکھرے ہوئے تھے بالوں کی ابشاری لٹوں سے شیمپو کی دیمی دیمی محک اٹھ رہی تھی ہر وقت تنے تیکھے نقوش سوتے میں محسوس لگ رہی تھی پردے زور سے پھڑ پڑائے اس کی گنی پل کے لرسی پھر یکا یک زور سے کھڑکی کے پٹ بند ہو کر کھولے اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی سیاہ غزالی آنکھوں میں نیٹ کا ہمار تھا عد کھلی آنکھوں سے اس نے کھڑکی کی جانب دیکھا ابھی رات کو تو وہ بند کر کے سوئی تھی پھر یہ سر جٹکتی وہ اٹھ پیٹھی سیاہ گنے بال دونوں شانوں پر بکھر گئے اس کے حواظ بحال ہونے لگے جو اس کی زمانتوں سے ایک آواز ٹک رہی مسلسل ہوتی وائبریشن کی آواز اس نے چونک کر موبائل تھاما جو تکیے کے پاس پڑا تھا آدھی رات کو کون فون کر رہا ہے علچ کر اس نے موبائل تھاما سرسٹ مسٹ کالز اس کی پیشانی پر بل پڑے اس نے جلدی سے کال بیک کی جو اس کے ٹیم میمبر نے کی تھی ہیلو ہاں کیا ہوا اس وقت اتنی کالز کی حیریت ہے رابطہ جھوٹتے ہی وہ جلدی سے بولی دوسری جانب سے کچھ کہا گیا جس سے وہ علچ کر اٹھی اس نے دیوار پر نسب LCD آن کر کے مطلوبہ نیوز چینل لگایا ہیڈ لائن دیکھ کر اس کا رنگ فک ہوا سکرین پر واضح الفاظ میں لکھا تھا رمل یوسف جو کہ صحافت کے حلقے کا جانا مانا نام ہے ان کی نازیبہ حرکات کرتے ویڈیو وائرل ہوئی ہیں ساتھ ہی سکرین پر دندلی سی ویڈیو چل رہی تھی جس میں شکل واضح نہیں تھی لیکن پشت سے وہ بہو بہو رمل لگ رہی تھی رپورٹر چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا یہ ہے ان کا اصل چہرہ دوسروں کو ایکسپوز کرتے کرتے خود ایکسپوز ہو گئی ہیں عوام کو فلاح کا سبق پڑھانے والی کس طرح احلاق سے گری حرکتیں کرتی منظر عام پر آ گئی ہیں ان کے ماس کے پیچھے چھپا اصلی چہرہ اس نے جلدی سے بند کر دیا کامتے ہاتھوں سے کال کاٹ کر وہ بیٹ پر آ بیٹھیں ہمیشہ مضبوط دیکھنے والی رمل آج ٹوٹنے لگی تھی حلق تر کرتے اس نے موبائل پر ایک نمبر ڈال کیا کسی کے آواز کانوں میں گونجی تھی آپ کو میری مدد کی ضرورت پڑھے گی کس طرح نہوت سے اس نے کہا تھا کبھی نہیں گہری سانس کھینچتی وہ اس کے کال اٹھانے کا انتظار کرنے لگی وہ بیٹ پر اندھا لیٹا سو رہا تھا کسرتی جسم شرط کی قید سے آزاد تھا سرط تھرٹی رات کے سناٹے میں اس کے قریب آواز بلند ہوئی بیپ کی آواز نے کمرے میں قائم گہرے سکوت کا گلہ گونٹا تھا بندی آنکھیں کھول کر اس نے ہاتھ سے ٹٹولا اندھے لیٹے بغیر دیکھے اس نے کال رسیب کر کے فون کان سے لگا لیا رمل کی بیگی آواز سن کر وہ آنکھیں مل کر کھولتا اٹھ بیٹا رمل آپ ٹھیک ہیں اس کے ہوبرو چہرے پر تفکر نمائی ہوا تھا لب بینچ کر وہ اٹھا اس کے کان میں پہنا ڈائمنڈ ٹاپس چمکا تھا ٹی وی پر جو حبر اسے دیکھنے کو ملی اس نے میر حاصل کا دماغ پک سے اڑا دیا تھا اس کا چہرہ از حد سرخ ہوا تھا جب بڑے بینچتے اس نے دوبارہ فون کان سے لگایا میں کچھ دیر تک بات کرتا ہوں بے تاثر لہچے میں کہتا وہ کال کاٹ گیا شہد رنگ آنکھوں کا رنگ گہرا ہوا گردن کو دائیں بائیں جھٹکتے اس نے سائیڈ را کھول کر سیگرٹ نکالا سیگرٹ سلگاتے اس نے موبائل پر ایک نمبر تلاشا آنکھیں سگیرتے وہ فون کان سے لگا گیا کون بول لکھا گے سپیکر سے سوئی ہوئی مردانہ آواز ابری بیر کی پیشانی پر بے انتہا بل پڑے تیرا باپ بول رہا ہوں سگیرت کا دعا چھوڑتے وہ دہارا تھا اتنی تھن میں بغیر شرٹ کے وہ کمرے میں ٹیہل رہا تھا اس کے اندر اس وقت آگ لگی تھی کسی کو بھی بسم کر کے رکھ دینے والی آگ شاید اس لیے باہر کا سرد تھر 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 تاموزم اس پر اثر نہیں کر رہا تھا ایک منٹ میں ہر نیوز چینل سوشل سائٹس ہر جگہ سے رمل یوسف کی وائرل ویڈیو ہٹ جانی چاہیے کیسے کرنا ہے یہ تم بہتر جانتے ہو اور جس نے یہ ویڈیو لیک کی ہے وہ کل دوپہر تک زندہ ہونا چاہیے بس اس سے اطراف کرواؤ کہ اس نے بدلے کیلئے کیا ہے پھر اس کو اس کی آخری آرامگاہ میں بیج دو کیا کرے گا وہ اس ظالم دنیا میں رہ کر سمجھ گئے نا درشتگی سے کہہ کر کال کارتا آخر میں وہ مسکر آیا وہ مسکان دلکش نہیں تھی ہترناک تھی ہوف صدا کر دینے والی میر حاصل کو انہوں نے سمجھا کیا ہے اب میں بتاؤں گا یہ چند دن کا نیا وزیر آزم پرانے کھلاریوں کو کیسے گیم سے نکال باہی کرتا ہے میر حاصل کس بلا کا نام ہے سب جان جائیں گے ٹھیک ایک منٹ بعد ہر جگہ سے ویڈیو ہٹ چکی تھی رمل نے موبائل پر نظریں جمائی جہاں میر کا میسیج چمک رہا تھا احساسی تشکر سے اس کی زیان آنکھیں نم ہوئی شکریہ کا محتصر پیغام بیچ کر اس نے ٹائپ کیا کیا ہم مل سکتے ہیں گال پر پھسلتے آنسو ہاتھ کی پوشت سے ساف کرتی وہ دندلائی نظروں سے سکرین کو دیکھنے لگی جہاں فوراں اس کا جواب چمکا تھا کیا آپ کو پوچھنے کی ضرورت ہے وہ چند پل ہموشی سے دیکھتی رہی پھر موبائل پیٹ پر پھینک کر پیروں میں چپر اڑیستی باہر نکلائی ایک ہلکی سی شال اس نے اپنے گرد تپیٹ رکھی دی کھلے سیاں بالوں کو جھوڑے میں لپیٹ دی وہ لون میں چلی آئی تیزی سے گرتی دندل میں وہ کسی کا عکس تلاش نہیں دی سیاں آنکھوں کے کانچ نم اور سرکتے یہ رمل کی آنکھیں نہیں تھی یہ بیگی آنکھیں غمزدہ چہرہ رمل کا نہیں تھا یہ تو سالیہ یوسف کی بیٹی کا تھا بابا آسمان میں دور کہیں کھوئی وہ سرگوشی میں بولی آنکھوں کا دامن چھوڑ کر آنسو گال پر لڑک کھا تھا کیا آپ مجھے دیکھ رہے ہیں I miss you so much I need you سسکتی ہوئی وہ سردھ ہوا سے سرگوشیاں کرنے لگی رمل مشائم کی پرشان آواز پر وہ اپنی جگہ فریز ہوئی مرنے کی سکت نہ تھی وہ کسی کے سامنے نہیں روتی تھی اپنی ماما کے سامنے تو بالکل نہیں وہ بابا کے بعد اپنی ماما کا بہادر بیٹا تھی اپنے بابا کا فخر تم رو رہی ہو اس کے مقابل آتی وہ اپنی جگہ ساکت رہ گئی سرد تھر تھردی رات میں دند کی چادر میں لپٹی وہ ایک دوسرے کے مقابل کھڑی بت بنی تھی ہموش ساکت مجسمہ لیکن کچھ تو پگل رہا تھا شاید ان کے احساسات وہ بغیر ایک لفظ کہے مشی کے گلے لگی تھی اس کے ہچکیاں بڑھتے وجود کو تھپکتی وہ ہموش کھڑی تھی چند لمحوں بعد وہ اس کا ہاتھ تھامے لاؤنج میں آگئی ہیٹر آن کر کے وہ دونوں ہموشی سے بیٹھ گئی کیا ہوا ہے رمل اس کے بال سموار تھی وہ نرمی سے بولی البتہ بوری گہری آنکھوں میں تو فکر کی پرچھائیاں تھی رمل نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جانکا محتصرن اسے گزرے قیامت حیث لمحات بتا کر وہ ہموش ہو گئی بشائم کی آنکھیں نم ہوئی اللہ غارت کرے ان کو ان کے دل سے بدوہ نکلی ایک ماں کے دل سے نکلی بدوہ رد ہوئی ہے کبھی رمل اس کی گوت میں سر رکھ کر سوفے پر ہی لیٹ گئی ماما بابا یاد آ رہی ہے بیگی آواز میں کہتی وہ چہرہ اس کی گوت میں چھپا گئی اس کے بالوں میں چلتا مشائم کا ہاتھ ساکت ہوا تھا سینے میں درد سا اٹھا تھا رات کے اس پہر کیا کچھ نہ یاد آیا تھا آپ تو مجھے پاگل کہہ رہی ہیں اس کا باری دھیما سا لہچہ سماعت میں گونچنے لگا تھا اس نے تو عشق کے انتہا کر دی تھی اس شخص پر جس کے ساتھ کو زندگی پر محسوس کرنا تھا وہ چلا گیا تھا بیچ راہ میں تنہا چھوڑ کر دل کو اس کی یادیں روز ٹکرے ٹکرے کرتی تھی یوسف آپ کی مشی مر رہی ہے ہر پل ہر روز اپنی سسکیوں کا گلہ گونٹ تھی وہ آنکھیں موند کی انگڑائی لے کر وہ اٹھ پیٹھا رات کو وہ دیر سے تھانے سے لوٹا تھا نور مقدم کا کیس بہت مضبوط تھا وہ آج کل اسی پر کام کر رہا تھا اس بار اسے ضرور سزا ملے گی اس نے خود سے اہد کر رکھا تھا قانون کی عدالت میں نہ سہی اس پی حیان شاہ کے اپنی عدالت تھی جہاں جج گواہ جلاد سب کچھ وہ ہوت تھا اس کی داڑی موچیں پہلے سے بڑھ چکی تھی جو اس کے روپ اور دب دبے میں بے حد اضافہ کرتی تھی ماتھے پر گری لٹ کو اس نے پیچھے کیا پھر اٹھ کر شاور لینے چلا گیا جب وہ واپس آیا تو پولیس کی حاکی وردی میں تھا شرٹ کے آدھی آستینوں سے کسرتی بھولے بازو نمائی ہو رہی تھی موبائل کی ٹون بچنے پر وہ ہم بار قدم لیتا بیٹ تک آیا میجر ابراہیم کالنگ دیکھ کر اس نے فورن کال اٹینڈ کی ہیلو اس نے ابھی کہا ہی تھا جب دوسری جانب وہ گر جا میری بہن کا دھیان رکھو حیان تم سب کے پاس چھوڑ کر گیا تھا میں اسے تین تین بائیوں کے ہوتے بھی شیواز انمیس اگر اسے کچھ ہوا تو آگ لگا دوں گا میں سب کو باری سرد لہجے میں کہتا وہ کال کارٹ چکا تھا حیان کا دماغ کھٹکا لپ سکتی سے بیج کر وہ وائلنڈ اور کیز اٹھاتا لمبے لمبے ڈاک برتا باہر آیا اور بغیر کسی کی جانب دیکھے گر کی دہلیس پار کر گیا اسے یوں باہر جاتا دیکھ کر محبیر ناشتہ چھوڑ کر پریشانی سے اس کے پیچھے لپکا ایک ہفتے بعد پیروں میں ڈبل پیروں میں ڈبل ساکس پہنتی وہ بلینکٹ سے باہر نکلی تھنڈ محسوس کرتے اس نے جر جری لی ابراہیم یہاں کچھ زیادہ ہی تھنڈ نہیں لانگ گری سویٹر کی لمبے آس تینوں میں ہاتھ چھپاتی وہ جر جری لے کر بولی وہ کل ہی واپس آئی تھی سب کے ولہانہ پیار پر وہ اندر تک سرشار ہو گئی تھی یہی سب تو وہ مس کر رہی تھی ابراہیم نے بیٹ پر نیم دراز ہوتے اسے دیکھا دو بٹے سے بے نیاز ڈی لیئر ٹراؤزر شرٹ پر لونگ سویٹر میں اس کا نازک سراپا نمائی تھا You want heat سر کے نیچے دونوں بازو رکھتا وہ گمبیر آواز میں بولا اس کا آنچ دیتا لبو لہچہ محسوس کر کے زنیشہ کا چہرہ گلاب بھی ہوا دل کی دڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھی No میں ایسے ہی ٹھیک ہوں آپ کو شرم نہیں آتی ایسی باتیں کرتے وہ شہد رنگ آنکھیں سکیرتی معصومیت سے بولی ابراہیم نے لب دبائی کیسی باتیں میں نے ایسا ویسا کچھ نہیں کہا تم ویسا کیوں سمجھی مسکراتی نظروں سے سے دیکھتا وہ شرٹ نکالنے لگا زنیشہ کی آنکھیں پھیلی وہ سراعت سے پلٹی یہ کیا کر رہی ہیں آپ اکیلے نہیں ہیں روم میں دل کے مقام پر ہاتھ رکھتی وہ تیز ہوتی دڑکنوں پر پریشان ہوئی کانوں سے جیسے دھوان نکلنے لگا تھا ابراہیم کو اس طرح دیکھنے کا حیال بھی اسے شرم سے پاگل کر رہا تھا جبکہ وہ شرٹ نکال کر آرام سے بلین کٹ اورتا اس کی پوشت پر نظریں ٹکائے ہوئے تھا سیاہ گہری نظریں اس کے شہد رنگ سلکی بالوں سے پھسلتی کمر پر ٹہری دیماسہ مسکرا کر وہ آنکھیں موند گیا ہموشی محسوس کر کے وہ پلٹی اسے آنکھیں موند کر مسکراتا دیکھ کر آنکھیں سکیرتی واپس اپنی جگہ آ بیٹھی بلینکٹ سینے تک کھیج کر اس نے مشکوک نظروں سے ابراہیم کو دیکھا پیشانی کے بل غائب ہو جاتے تھے اس کی مجودگی میں بری بری سیاہ داری موچوں کو دیکھ کر انہیں چھونے کی ہوائش ہوئی تھی یک آ یک ابراہیم نے آنکھیں کھول کر کروٹ اس کی طرف لی زنیشہ سٹ پٹا گئی اور آنکھیں زور سے میچے آگے ہوئی اور بلینکٹ سے اس کے جسم کو ڈام دیا ایسے نہیں کرتے نا گندے بچے ہوتے ہیں مطمن ہوتی وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی اس کی آنکھیں چپکے چپکے ابراہیم کے ہوبرو چہرے کو حفظ کر رہی تھی شرٹ اتارنے سے بچے گندے ہوتے ہیں اس کے بے دڑک کہنے پر وہ شرم سے ڈوب پرنے کو ہی اس کے چہرہ دیکھ کر ابراہیم سر پیچھے پھینکتا دلکشی سے ہنس پڑا وہ اپنی حفظ بلائے بے خدسی سے دیکھے گئے سمجھنے ہی آتی تھی اس کی مسکراتی آنکھوں کو دیکھے مغرور ناک کے قریب چمکتے دل کو یہ ہر چیز کی چمک مانت کرتی اس کی مسکرات کو کیا ہوا اس کی گہری کھوئی سی نظروں کے ارتکاز پر وہ ہاتھ بڑھا کر نرمی سے اس کے گال کو چھو گیا وہ اس کے لمس پر ایک پل کو آنکھیں موند گئی آپ بہت پیارا ہنستے ہیں تکیے پر سر رکھتی وہ معصوم اقرار کر گئی پہلے بھی تو یوں ہنستا تھا مدن باری لہچے میں کہا گیا وہ نظریں چکا گئی کمرے میں بنتا محول اس کی سانسوں پر باری پڑھنے لگا پہلے اس نظر سے دیکھا کب تھا ہلکی آواز میں کہتی وہ کروٹ بدل گئی ابراہیم کے لب آپ ہی مسکراخت میں ڈلے تھی تو تمہیں میں اچھا لگنے لگا ہوں اب یعنی اس نظر سے